بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مارننگ کیسی ہے میری وائٹک فیملی آئی ہو خوش ہے مزے میں اور آئیے میرے ساتھ جو ہے پی لیجئے چائے کیونکہ ہو رہا ہے صبح کا وقت اور چائے کے ساتھ ہم نے لیا ہے پراتھا اور میرے کپ پہ کیا لکھا ہے Always Smile جی ہاں اگر زندگی جینا چاہتے ہیں تو ہمیشہ خوش رہیے ہر تکلیف اور درد کو بھول کر کے تو آج ہمیں کہیں جانا ہے تو بس فٹا فٹ سے سارے کام جو ہے کچن کے ہم نے نپٹانے ہیں اور ہاؤس ہیلپر کا انتظار ہے تو یہاں پر ہم نے چائے پینے کے پاس زلدی سے بھنڈی کی سبزی بنا دیا تھا اور رات میں بنایا تھا کیمکس سالن جس کی ریسیفی بھی ہم آپ کو آگے دیں گے وہ بچا ہوا رکھا ہوا تھا سالن تو ہم بھنڈی کھاتے نہیں ہیں تو یہاں پر جو ہے سارے کام نپٹا کے ہم آگئے تھے ہاسپیٹر دکھلانے کے لیے اور یقین مانیے یہاں پر اتنی بھیڑتی اتنی بھیڑتی کہ جو ہے ڈیرھ گھنٹہ لگ گیا بیٹھے بیٹھے اور اس کے بعد آخر جب ڈیرھ گھنٹے ہو گئے تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا تو پھر ہم نے نرس کو بلا کے کہا کہ بلکل گورنمنٹ ہاسپیٹل ایسا فیل آ رہا ہے اور بہت دیر لگ رہی ہے بہت دیر لگ رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ڈاکٹر سے کہیں کہ جلدی سے جو پیشنٹ بیٹھے ہوئے انہیں دیکھیں کیونکہ ایمار کی بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی پیشنٹ صرف تین تھے اور ایمار کم سے کم پندرہ اور سولہ تو یہاں پر جو ہے ساتھ میں آئے ہوئے ہمارے ہزائفہ اور ہم سے کہنے لگے کہ پھپو جو ہے بلوگ آپ نے سٹارٹ کر دیا تھا تو جو ہے بتا دیجے کہ ہزائفہ کے بارے میں کہ ہزائفہ ہی لے کے پھپو کو آیا ہے ڈاکٹر کے پاس اور آئندہ بھی ہزائفہ ہی لے کر کے آئے گا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو سم پیار کر رہے تھے اور یہ سب کو بہت پیار کرتا ہے یہ دادا دادی اور اپنی پھپو اور پھپا سب سے اگر کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کو بہت تیز محبت لگتی ہے اور ابھی ہم آپ کو دکھلائیں گے کہ ہم لوگ بیٹے بیٹے جب بور ہو رہے تھے تو یہ جو خاتون بیٹھی ہیں بگل میں ان کی بیٹی اتنی مزیدار کی باتیں کر رہی تھیں تو وہ پیاری پیاری باتیں جو ہے آپ بھی جو ہے تھوڑا سا انجوائے کریے اور اس پیاری سی باتوں کو سنیے تیارہ نا ہمیں پڑھنے جاتی ہیں ابھی نہیں آپ کی چوٹی پونی تو بہت تیاری ہے کس نے بنائی پونی مممہ نے بات کرو بات کرو آرے پوچھئے پونی کس نے بنائی ابھی دیکھنا بتائیں گے مممہ نے بنایا ہے اور سکول جاتی ہیں کس کلاس میں ہمار بنایا دیو زور سے بولیے پہلے زور سے بولیے تب دیں گے زور سے بولیے کیا کہہ رہی ہے پہلے زور سے بولیے ہماری پھوٹو بنایا دیو گی اچھا ہماری پھوٹو دیکھو گی ہماری پھوٹو ایسے ایسے ٹھیکے بجاؤ آتا بھی ہے صحیح دو جاؤ صحیح سے صحیح سے ایسے نہیں ایسے تو سنا آپ نے تو اس کے بار پتہ نہیں کہاں سے آج جو ہے روزی بھٹکتے بھٹکتے جو ہے دن میں میرے گھر آگئی دن کے آج شام کے ساڑھے چار بج رہے ہیں تو روزی آگئی تھی پھر یہ چلی گئی چلی آپ کو سب سے پہلے ریسیپی دے دیتے ہیں اور میں نے آپ کو آگے بتایا تھا کہ آج ہم جو ہے کیمہ کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جو ہم نے رات میں بنایا تھا تو کیمہ یہاں پر ہم نے واش کر کے رکھی گیا ہے کیمہ تقریبا ہمارا آدھا کلو ہے اور یہاں پر جو ہے دو انچہ درک کا ٹکڑا لے لیا ہے اور چار سے پیاج پیاج لے لی ہے درمیانی نہ جادہ چھوٹی نہ جادہ بڑی ہے اور لسن کی دو پوٹیاں لے لی ہیں یہاں پر جو ہے تیج پتہ ہے دو ساتھ زیرہ ہے اور ایک بڑی لیچی ہے چار چھوٹی لیچی ہے لکڑی ہے چار لونگ ہے اور تھوڑا سا جوتری اور جائفل ہے تو جیزی ہمارا جو ہے آئل ہو گیا یعنی جو ہم نے مسٹرڈ آئل ڈالا تھا کوکر میں جیسی وہ ہو گیا تو اس کے اندر ہم نے کھڑے مسالے جو آپ کو دیکھ لیا ہے وہ ڈال دیا اور اس کے بعد کیمہ ڈال دیا اور کیمہ کو تقریبا ہمیں جو ہے سترہ اٹھارہ منٹ لگا بھونتے ہوئے کیونکہ جب بھی آپ گوش یا کیمہ آئل میں ڈالتے ہیں پیاز ہونے کے بعد یا پیاز نہیں بھی ڈال رہے ہیں کھڑے مسالے میں بگھا رہے ہیں تو گوشت جو ہوتا ہے وہ اپنا پانی چھوڑتا تو وہی پانی آپ کو جو ہے اچھے سے جو ہے جزب کر لینا کو اچھے سے بھونائی کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے کیمہ کا پانی سوک گیا تھا اور اس کے بعد جو ہم نے چار پانچ پیازے لی تھیں انہیں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو انہیں جو ہے کیمہ میں ڈال دیا ہے تو یہاں پر ہم بھونہ کیمہ بنا رہے ہیں اس لیے میں نے پہلے پیاز جو ہے گولن براؤن نہیں کیا تھا بچوں کو ایسے ہی کھانا تھا اور کیمہ بنانے کی بھی تمام طریقے ہوتے ہیں تو ہم کس طرح سے سوکھا کیمہ بناتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ آپ کے ریگلر مسائلے نمک ہلدی مرچی دھنیا ڈال دی ہے دو چمچ کے قریب دھنیا لیا ہے اور دو چمچ کے قریب جو ہے کشمیری مرچ لیا ہے اور ایک چمچ کے قریب لال مرچ پاورڈر لیا ہے اور آدھا چمچ کے قریب ہلدی پاورڈر لے لیا ہے اور حضب زائق کا جو ہے نمک لے لیا ہے اور اسے چلا دیں گے ابھی اس میں تھوڑے سی مسائلے اور جائیں گے تو اس کے اندر جو ہے ابھی ہمیں ڈالنا ہے تھوڑا سا جو ہے کالی مرچ یعنی کی چھ ساتھ دانیں پیس کر کے میرے پاس پاورڈر فارم میں تھا تو میں نے اس کو جو ہے ڈال دیا ہے جو کوارٹر ٹی سپون کے قریب ہے اور ہاپ ٹی سپون کے قریب زیرہ پاورڈر ڈال دیا ہے اور کوارٹر ٹی سپون کے قریب ہم نے گرم مسائلہ ڈال دیا ہے تو اب جناب ساری چیزیں پڑھ چکی ہیں اور اسے اب بھوننے دیں گے ہم اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر ہم نے جو ہے لسن ادرک بھی شامل کر دیا تھا تو جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کتنی کتنی قوانٹیٹی میں تھا تو یہ سب چیزیں ڈالنے بعد بھوننے دیتے ہیں تقریباً دس منٹ اور اس کے بعد یہاں پر میرے پاس صرف ایک ٹیماتر تھا آدھا کلو کیمہ اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ نے دو ٹیماتر لینے ہیں تو میرے پاس میری فرید میں صرف ایک ٹیماتر تھا تو وہ میں نے کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور ہری مرچے ہم نے کٹ لی ہیں لیکن ابھی ہم اسے ڈالنا نہیں ہے اسے کپ ڈالیں گے وہ بھی ماف کے ساتھ آگے شیئر کریں گے تو لسن ادرک کا جو پیسٹ ڈالا تھا تو جار میں لسن ادرک لگا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو بس تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں کیونکہ دس منٹ کیمہ بھونتے ہو گیا تھا تو یہاں پر جو ہے پانی تھوڑا سا ڈال دیا ہے جو تقریباً ایک کپ کے قریب ہے اور اس کے بعد چار سے پانچ سیٹی لے لی اور اب اس کیمہ کو ہم اور بھونیں گے تو تقریباً جو ہے آٹھ سے دس منٹ پھر ہمیں اسے بھوننا ہے اور اس کے بعد جو ہے بھونتے ہی ٹائم ہمیں اس کے اندر ہری مرچے جو ہے شامل کر دینا ہے اور دس منٹ بھوننے کے بعد آپ کو فیر آدھا کا پانی ڈال کے اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں صرف ایک سیٹی لینی ہے تو اس طرح سے آپ کا جو ہے بھونہ کیمہ جو ہے بھونہ کیمہ مسالہ رڈی ہے تو یہ دیکھئے یہ اس کا جو ہے فائنل لک ہے اور یقین مانیے موہ میں دیکھ کر کے پانی آ رہا ہے کیونکہ یہ ختم ہو گیا ہم نے رات میں بھی اسے انجوائے کیا اور صبح ناشتے میں بھی کھایا تھا تو کیسی لگی کیمہ کی ریسیپی بتائیے کہ ضرور کومنٹ شیکشن میں اور بچوں نے تو اس بھونے کیمہ کو جو ہے شیرمال کے ساتھ انجوائے کیا اور نان کے ساتھ اور ہم نے تو بس اپنے لئے روٹیاں ڈال لی تھی کیونکہ زیادہ جو ہے چکنا وغیرہ بھی منع ہے کیونکہ میری دوائیں چل رہی ہیں اور ویسے تو کبھی کبھی کھا لینا چاہیے ہو جاتا ہے اور کھانے کے بعد کچھ میٹھا ہو جائے تو یہاں پر جو ہے مجھے بٹر سکوچ آئس کریم بہت پسند ہے تو زیا میرے لئے لے آئے تھے تو اس میں ایلپن لیوے ٹوفی کے جو چنگ سوتے ہیں وہ کھانے میں بہت مزا آتا ہے تو ایسا ہے تو جو دوائے تھی میری وہ تم آپ سے بتانے بھول گے ڈاکٹر کو دکھلا دیا تھا اس کے بعد ڈاکٹر نے میری جو دوائے تھی وہ تھوڑی سی جو ہے آج تبدیل کی ہیں تو وہ بھی ماں کے ساتھ آگے شیئر کریں گے اور آج کل جیسے جان رہے ہیں کہ محرم چلی ہی رہا ہے محرم کا مہینہ ہے تو جب میرے بچے دونوں چھوٹے تھے تو میرے سامنے جو ہے پڑوس میں بھگل میں تو ایک شیعہ فیملی رہتی ہے بیچے تمہارے محلے میں کافی گھر ہیں لیکن وہ جو ہے مارے بچوں کو مطلب چھوٹے تھے اور آج بڑے ہو گئے ماں شیئرہ سے شادی شدہ تب بھی وہ جو ہے ہر سال جو ہے جو مجلس کا حصہ ہوتا ہے وہ دیتی دیتی ہیں تو انہوں نے بھیجا تا وہی ماں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے محبت ہونی چاہیے انسان کو اور جب محبت ہوتی ہے نا تو انسان اس کا جو ہے ہمیشہ خیال لگتا ہے تو یہ ان کی محبت ہے کہ بچے جو ہے اتنے بڑے ہو گئے پھر بھی وہ جو ہے مجلس کا حصہ بھیجتی بھیجتی ہیں ہم نے ان سے کہا بچے بڑے ہو گئے ہیں تو کہنے لگی تو کیا سے میرے لیے تو میرے ناتی ہیں ہاں ہے تو اتنی بڑے بچے چاہے جتنے بڑے ہو جائیں ماں باپ کے لیے اتنی بڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک گولی میں نے کھا لی تھی جس میں جو میں بھی آپ کو دکھا دی وہ ہفتے میں ایک ہی بار کھانی ہے تو میری دمائے کافی چین کر دی روکٹر نے اور جن دمائوں سے ہم بچتے تھے ہونی دماؤں کے پھر سے جو ہے پھر وہی دمائے کھانی پڑ رہی ہیں خیر کیا کر سکتے ہیں جب انسان کے بار بیماری پکڑ لیتی ہے جکڑ لیتی ہے تو پھر چھوڑتی نہیں ہے اور روکٹر نے مجھے بہت ڈاڑ دلائی بہت ڈاڑ دی بہت ڈاڑ دی کہنے لگی روکٹر نے کہا کہ اگر آپ نے انجیکشن نہیں لینا ہے تو ہم کوئی جھولا چھاپ ڈاڑ دلائی بہت ڈاڑ دلائی کیونکہ مجھے اپنے پیشنٹ کا خیال جتنا پیشنٹ اپنا رکھتا اس سے زیادہ کہیں زیادہ ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے آئرن کے انجیکشن لیں تو ڈاڑ دلائی بھی لکھی تھی تو ہم نے کہا ڈاڑ دلائی بہت ڈاڑ دلائی بہت چار سال سے ایسی کھا رہے ہیں تو پھر جو ہے کیونکہ جب انسان انگلیش دوا کھاتا ہے انگریزی تو لیور پر تھوڑا سا اثر پڑتا ہے تو لیور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیور والی دوا دی جاتی ہے تو میرا یہ چھوٹا سا بلوک تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کیسا لگا بتائیے اگر ضرور لیتے ہیں جازت وہ ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ